بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لامین ذالک الكتاب لا غیب فی حدل المتقین صدق اللہ علی و العظیم بلغنا رسولہ ربی کریم اللہ حلول ذالک لبن شاہدین و شاکرین والحمد للہ رب العالمين دور دفاع پڑھ لیجئے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلی سیدنا و مولانا محمد و علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا سیدی رسول اللہ سب سے پہلے تو آپ تمام حضرات کو میری طرف سے ہماری منتظمین کی طرف سے امام صاحب کی طرف سے حافظ صاحب کی طرف سے رمضان کی بہت بہت مبارک بات ہوں ترابی یہ نمازیں ہیں یہ عبادت نہیں یہ رمضان کا توفہ یہ ماحول رمضان ہی لاتا ہے اور رمضان اپنے ساتھ ہی لے جاتا ہے اس لئے یہ پورے سال یاد آتا ہے اللہ تعالی ہم کو اس عبادت کا اس ماحول کا اور اس مہینے کا حق ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائے یہ صحیفہ ہدایت کھل گیا رمضان کا ایک احسان یہ بھی ہے کہ اللہ کی کتاب کے اس کی ہدایت کیا ہمیں قریب لے جاتا ہے سال بھرم اتنے قریب نہیں آ پاتے جتنا کہ اس مہینے میں آ جاتے ہیں کلان پاک سنتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں اس سے لگاؤ بھی ہو جاتا ہے بڑھ جاتا ہے محبت بڑھ جاتی ہے انس بڑھ جاتا ہے دل چاہتا ہے کہ سنیں بھی اور غور بھی کریں تو اسی کا حصہ ہے یہ درس قرآن اللہ کی کتاب اللہ اُبر اس سے بڑی کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے یہ ہدایت کا صحیفہ ہے یہ کامیابی کی گارنٹی ہے یہ فوج و فلا کی زمانت ہے یہ سب سے زیادہ سچا علم ہے اس سے زیادہ سچا علم دنیا میں کئی اور ہو نہیں سکتا اس وقت دنیا کو جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ سچائی ہے سچائی ہے خب وہ سچائی علم کی ہو یا عمل کی ہو کردار کی ہو یا جس حوالے سے بھی ہو وہ سچائی قرآن پاک میں موجود ہے اس سے زیادہ سچی اور کوئی چیز نہیں ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو کہ آغاز میں ہی اپنی کتاب کا ذکر فرمایا علم اللہ میندالک الكتاب پس یہ وہ مقدمہ قائم کر دیا کہ دیکھو یہ ہے وہ بلند رضبہ کتاب جس کو کتاب کہتے ہیں جو واقع کتاب کہلانے کی مستحق ہیں باقی ساری کتاب ان تو مجازن کتاب کتاب ہیں بھی اور نہیں بھی ہیں مگر جو کتاب ہے واقع کتاب وہ اللہ کی کتاب ہے جس کی وجہ سے ہر کتاب کتاب ہے یہ کتاب نہ ہو تو کوئی کتاب کتاب نہ ہو یہ ہدایت نہ ہو تو کوئی ہدایت ہدایت نہ ہو اس لئے فرمایا بلند رضبہ کتاب یہ ہے لا غیبہ فی کون دے گا اسی کارانٹی فرمایا اس میں یہ ہے وہ کتاب جس میں شک کی گنجائش نہیں شک کی گنجائش نہیں ہے شک داخل ہی نہیں ہو سکتا پھر آگے فرمایا اگر تم کسی شک میں ہو کتاب میں تو شک نہیں ہے تم میں ہے تمہیں شک لگ گیا تم شک میں پڑ گئے تم کہیں ایسی جگہ چلے گئے تو آؤ تم اپنے شک کا آ کے یہاں پر جائزہ لے لو اور دیکھ لو کہ وہ شک کتنا ویریفائیڈ ہے وہ شک کتنا اس کا احتوار ہو سکتا ہے نہیں چنانچہ فرمایا آؤ اس جیسی ایک کتاب لے آؤ ایک صورت لے آؤ اگر تم کہتے ہو کہ کتاب اللہ کی کتاب نہیں ہے تو ایک صورت لے آؤ اور اپنا زور لگا لو اپنے تمام گواہوں کو بلالو اللہ نے فرمایا ہم کہہ دیتے ہیں تم نہیں کر سکو گے نہ تم کر سکتے ہو نہ کر سکو گے وہ قیامت تک نہیں ہو سکے گا تو لہذا مان لو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اس لئے یہ بلال موطبا کتاب اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے ایسی روشنی کہ جو انسان کی آنکھوں میں اور دل میں داخل ہو جائے تو کائنات کے سارے حقائق ہوت جائیں ایسا نور کہ جو ہمارے من میں اتر جائے تو ہمیں اپنی اور اس دنیا کی حقیقت پتہ چل جائے وہ کچھ قرآن نے بتایا ہے بندہ کون ہے بندے کی بہچان کیا ہے کائنات کی حقیقت کیا ہے اور رب خالق و مالک کسے کہنا چاہیے وہ کون ہے وہ کیسا ہونا چاہیے یہ سب کچھ قرآن نے بتایا ہے بندے کا تعلق بندے سے اور بندے کا تعلق اس کے مولا سے چنانچہ یہ باتیں کہاں مل سکتی ہیں جہاں گولے کالے کی تفریق جہاں میر و غریب کا فرق جہاں انسان کے چھوٹے چھوٹے فرق ہیوانی فرق نفسانی فرق جن میں انشار پڑا ہوا اللہ تعالیٰ ایک حقیقی نیچول فرق بیان کر کے ہمارے بیچ میں رکھتا ہے جس کے بعد انسانیت کی نشو نمہ ہوتی ہے فرمان چلتا ہے اور جتنی ڈیفرنسز ہیں اس میں انسانیت کا خون ہوتا ہے انسانیت کو آپ زباہ کرتے ہیں اس کو استحصال کرتے ہیں اس کو تباہ کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے فرق ہے تو صرف یہ کہ یا مجھے ماننے والے ہیں یا میرے مونکر ہیں اگر تم میں فرق ہے تو یہ ہے کہ یا مجھے ماننے والے ہیں ایمان والے یا مجھے ماننے والے نہیں بس دو قسم کے لوگیں دنیا میں باقی سارے فرق اٹھا کے پھیک دوں شروع میں ہی بتا دیا یہ اس کتاب کا عالی میار جس میں نہ رنگ نہ نسل نہ علاقہ نہ وزن بھلا اس میں ہمارا کیا قصور اگر کوئی گورا ہے کوئی کالا ہے کوئی کسی علاقے کا کوئی کسی بستی کا کوئی کسی قوم کا اس کی بنیاد پر فرق یہ کون سا فرق یہ ظلم ہے اللہ فرماتا ہے فرق ہے تو وہ یہ کہ کون مجھ پہ ایمان لائے اور کس نے میرا انکار کیا یہ شروع میں بتا دیا اور پھر خاص طور پر جو مجھ سے دور میرا انکار کرنے والے ہیں ان میں منافقوں کا خاص طور پر دیکھنا ان کی طرف کہ ان میں بڑی چالوازی ہوگی چکربازی ہوگی اب مہازارائی ہوگی اب ایمان والے ادھر ہوں گے کفر والے ادھر ہوں گے تو ادھر جو منافق ہوں گے پھر وہ بیچ میں آ کر اپنا کام دکھائیں گے تمہارے اندر دھرانے پیدا کریں گے تمہیں لڑائیں گے اور تمہیں تم سے تم سے اپنے مفادات حاصل کریں گے لہذا ان کو پہچاننے کے لئے اللہ نے شروع میں تیرہ آیت ناظر فرمائی کہ غور کر لو ان کی پہچان یہ ہے آپ سنتے رہتے ہیں ان کا ایک بہت خطرناک کام اور بہت خطرناک پہچان یہ کہ جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدو فل ارض زمین میں فساد مت پھیلاؤ قولو انما نحن مسلحون تو بجا اس کے کہ اپنی اپنی فساد کا اطراف کریں اپنے جرم کا اطراف کریں کوئی شرمندگی کوئی احساس کوئی ملامت کہیں سے ان پہ تاریو نہیں بڑی دھٹائی کے ساتھ کہتے ہیں انما نحن مسلحون ارے جناب ہم کہاں فسادی ہم تو اسلح کرنے والے لوگ ہیں آپ نے کیا ہمیں فساد سے منصوب کر دیا اللہ نے فرما لا انہم المفسدون ولا کلہ شرون یاد رکھو لوگو یہی لوگ فسادی ہیں لیکن انہیں اپنے فساد کا شور نہیں یہ بازے کر دیا یہ بہت خطرناک علامت آج جہاں بھی نظر آئے سمجھ لنے کی منافقت کا اثر ہے یہ کتاب واحد کتاب ہے اس کی بلندی کی دلیل ایک دلیل یہ ہے فرمایا نا بلند اطور کتاب جو ساری دنیا کے لوگوں کو اپنا مخاطب بناتی ہے واحد کتاب دنیا میں کوئی اور کتاب ایسی نہیں جو ساری دنیا کو مخاطب بنا ہے جو ہمیں مخاطب بنائے ہم سیڈس کرے نہیں نہ کوئی توریت نہ انجیل نہ زبور نہ ویڈیں نہ اور کوئی مذہب کی کسی کوئی کتاب کوئی کتاب ایسی نہیں سواء اپنی قوم کے کسی اور کو مخاطب نہیں بنا سکتے اللہ کی واحد کتاب آخری کتاب قیامت تک کا پیغام منل اقوامی پیغام ساری دنیا کو مخاطب کرتا ہے یا یو ناس اے دنیا کے لوگوں سب کے لئے اور پھر دوسری قوموں کو مخاطب فرماتا ہے یا بنی اسرائیل آج وہ کتاب بھی شروع ہوگا اس میں آگے ہوا ہے بار بار آیا یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل یہ کس کو کتاب ہے یہودیوں کو پھر کہیں فرمایا گا یا علل کتاب اس میں عیسائی بھی آگئے تو یہ واحد کتاب ہے اور اللہ کا آخری ہدایت نامہ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب منسوخ ہو گیا متبدل ہو گیا تبدیل ہو گیا ریچٹ ہو گیا اب وہ ارنہ قابل ہدایت ہے تو فرمایا یا یو ناس عبدو ربکم اللذی خلقکم جو بات فرمایے بلی شاندہ فرمایے اپنے رب کی عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا آج ہمارا بچہ یہ پوچھتا ہے جوان یہ پوچھتا ہے کہ اللہ کی عبادت کیوں کریں اللہ نے فرمایا اس لیے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا یہ بھی کوئی ناسمجھے والی بات ہے کوئی لوجیکل بات ہے میں نے پیدا کیا پیدا کس لیے کیا یہ سوال ہے انسان کے سامنے کون پیدا کرتا ہے کون عدم سے وجود میں لاتا ہے سائنس ہزار دعویٰ کرے ہزار دعویٰ کرے کوئی بھی سائنس کوئی ٹیکنالوجی کوئی بھی سائنسدان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں عدم سے وجود میں لاتا ہوں نہیں آدم سے وجود میں لہنہ پیدا کرنا ہے خلق کرنا یہ اللہ کا کام ہے اس لئے آج تک کوئی بات کا جواب نہیں دیتا کائنات کی ابتداء کی بات کی جاتی ہے مگر یہ نہیں بتاتے کی ابتداء ہوئی کیسے کس نے کی آدم سے وجود میں کون لائے کہتے ہیں خود بخود ہو گیا یہی نون سائنٹیفک جواب ہے یہی آکے آدمی نون سائنٹیفک سائنس خود نون سائنٹیفک ہو جاتی ہے خود انلپسکل ہو جاتی ہے جب وہ یہ کہتی ہے کہ خود بخود ہوا خود با خود کیسے ہو گیا کیسے ہو سکتا اللہ نے فرما خود با خود کچھ نہیں ہوا میں آدم سے وجود بلایا ہوں تمہیں پیدا کیا میں نے خلق اکم اور وہ تو تم سے پہلے ہونے ہی پیدا کیا تو میرے بندوں میری عبادت کرو اور اس عبادت کا فائدہ کیا ہوگا اس کا فائدہ مجھے نہیں تمہیں پہنچے گا تم مرتقی ہو جاؤ گے پریزگار ہو جاؤ گے پریزگاری کیا ہے پریزگاری مسجد کے کونوں بیٹھنے کا نام نہیں ہے پریزگاری تصویر چلا کشی وغیرہ کا نام نہیں ہے پریزگاری بخشوش کسیوں کے لباس پہننے کا نام نہیں ہے پریزگاری کا مطلب ہے وہ کنٹرول انسان کے لیے وہ کنٹرول جو کسی بھی زندگی کے کسی موقع پہ کسی گوشے میں کسی لمحے میں کسی معاملے میں انسان کو چاہیے جس کی ضرورت ہے جس کے بعد انسان ایک پوزیٹیو رویہ کے ساتھ آگے بڑھ سکتا ہے وہ کنٹرول یہ ہی پریزگاری ہے اس کو پریزگاری کہتے ہیں اپنے آپ کو بچانا روگنا نقصان سے خطرات سے نقصان سے تباہ ہونے سے اپنے آپ کو دوسروں کو بچانا یہی تقویٰ ہے فرمایے یہ چیز تم میں میری عبادت پیدا کرے گی یہ جوہر عبادت پیدا کرے گی یہاں تک کہ تم ایک چیوٹی سے لے کر ایک ہاتھی کے حقوق بھی جانو گے ایک مخلوق سے لے کر دوسری مخلوق کا حق بھی جانو گے بے جان سے جاندہ تک کا حق جانو گے کب دردب اللہ کے بندے بن جاؤ گے میری بندے کی یہ درس دے گی کہ کائنات کے ذرے ذرے کی پہچان تمہیں حاصل ہو جائے گی گوشے گوشے کی سمجھتے بھی آ جائے گی ہر ایک حق تمہیں معلوم ہو جائے گا لا لگو تتکو اسی کا نام تکویٰ ہے اور تکویٰ کا سب سے زیادہ جوہر جس عبادت میں رکھا گیا ہے اس کا نام ہے روزہ 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 جیسے سیلف کنٹرول کرنے والی چیز سیلف کنٹرولنگ سسٹم روزہ جیسا کسی میں نہیں ہے سیلف پیشنز سیلف کنٹرولنگ روزہ جیسے کسی میں نہیں جتنا آپ اس میں اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں کھانے سے پینے سے وغیرہ وغیرہ سے تو دیکھیں یہ ہے وہ پیکٹس جس کی طرف لے جایا گیا ہے اور ہمیں دراصل ایک تقویے کی طرف بڑھایا جا رہا ہے ان عبادتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندوں یہ صحیفہ ہدایت تمہارے لئے نازل کیا گیا ہے اس پہ غور کروں یہ تمہارا آغاز بھی بتاتا ہے تمہارا انجام بھی بتاتا ہے دنیا تک کوئی علمت تک نہیں بتا پایا کہ انسان کا آغاز کیسے ہوا نہیں بتا پایا نا کیا زیادہ زیادہ آج دنیا کہاں تک پہنچی بندروں تک چیمپانزی بندر ایوان یہ سمجھے ہیں لوگ اب تک انسان کو اللہ نے بتایا نہیں تم بندروں سے نہیں تم ایک انسان سے پیدا ہوئے ہو اس کا نام ہے آدم اور آدم پہلا انسان وہ کوئی ایسا انسان نہیں تھا جس کے بارے میں تم سمجھو کہ کوئی چھوٹا سا بڑاکیر سا ادنا سا معمولی سا پھر ترقی کرتے کرتے آگے بڑا پھر مکمل انسان بنا جیسا کہ وہ بندروں والے نظریہ نے ہمیں یہ بات بتائی ڈاروینیزم نے یہ بات بتائی اور دنیا کے عدیب بہکے ہوئے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور ایسے تصویریں دکھاتے ہیں انسان وہ چوپائے سے دو پائے میں آرہا ہے اور جھکے چلنے سے کھڑا ہونے کی طرف جا رہا ہے اور حید بدل رہا ہے اور جا رہا ہے کس سے ایک نون سیویلائز دور سے سیویلائز دور کی طرف یہ اس طرح کی باتیں انسان کے بارے میں بڑی غلط گمڑا کن اللہ نے صاحب فرما دیا انی جائد الفراوی خلیفہ پہلا انسان جس سے تمہارا آگاہ ہوا اتنا مکرم اتنا موزز تھا کہ میں نے اسے خلیفہ بنا کے بیجا خلیفہ بنایا میں نے اسے فرشتوں کے بیچ میں اس کا اعلان کیا میں نے یہ اعزار اس کو دیا اور پہلا انسان تمہارا اتنا محترم تھا کہ میں نے اس کے سر پرد دنیا کے سارے علم کا تاج سجایا تھا کون کہتا ہے کہ انسان جہلت سے آگے اگنورنس سے آیا ہے انسان اندھیروں سے آیا ہے پہڑوں سے آیا ہے غاروں سے آیا ہے غاروں سے نہیں وہ اللہ کی خلافت لے کر آیا ہے وہ روچنیوں میں آیا ہے بعد میں دنیا نے اس کو اندھیروں کی طرف دھکیل دیا ہے تو فرما یہ انسان کا حال ابتدائی آدم علیہ السلام کا ذکر یہاں پر آیا اور فرما ہم نے ان کو سارے علم اور پھر مسعود ملائکہ بنا کر بتا دیا کہ انسان ہی اس کائنات کا دولہ ہے یہ سب اس لیے بتایا کہ تاکہ آپ اور میں قرآن کھول کر کے یہ سمجھ لیں کہ آپ اور ہم یہاں چھکنے کے لیے نہیں آئے اس زمین کے آگے اور اس آسمان کے آگے بلکہ اس زمین اور آسمان کو اپنے آگے جھکانے کے لیے آئے ہیں آپ کا بیرا پقام یہ نہیں کہ دنیا کو دیکھ کر ہم ڈھیر ہو جائیں بلکہ آپ کا بیرا پقام یہ ہے کہ دنیا کو تسخیر کریں اور اپنے قدموں میں لاکے ڈھیر کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں یہاں سے انسان کی حیثیت کا تائیو پھر علوم دریافت ہوتے ہیں پھر انسان کی بلندیاں کہاں پہنچتی یہ قرآن نے تصور دیا اس کے بعد یہی قرآن ہمیں آگے بنی اسرائیل کہا اب اجتماعی بات معاشرہ اجتماعیات ایک قوم کیسے اروج پکڑتی ہے پھر کیسے نیچے آ جاتی ہے وہ ہے بنی اسرائیل یہ سب ہمیں اللہ نے تاریخی حقائق کے طور پر بیان فرما دیا تاکہ بحیثیت قوم کے ہمیں پتا چلے کہ زندگی کیا ہے اور جینے کے اصول کیا ہیں اور کیسے قوم میں زندہ رہتی ہیں کیسے عزت پاتی ہیں اور کیسے پست ہو جاتی ہیں ظلیل اخفار ہو جاتی ہیں اللہ تعالی نے اسی دوران اپنے بہت سے احکام جو بنی اسرائیل کے حوالے سے بیان فرمائے وہ ہی ہمارے لئے بھی ہیں اس میں ایک بات رشاد فرمائی آئیو اللہ دین آمن استعین بسبری و السلح ایمان والو نماز سے اور صبر سے مدد طلب کیا کرو تمہارے لئے بہترین جو ہر ہے نماز صبر بہترین نماز کیا ہے آپ جانتے ہیں صبر یہ برداشت وہی جس کا میں نے ابھی ذکر کیا یہ دو چیزیں ایسی ہیں اس کو پکڑ لو اور رمضان میں ان دوروں کی بھرپور تعلیم ہم ملتی ہے اس سے مدد لیا کرو دیکھئے ذناب اللہ نے اللہ نے اپنی مدد کے وسیلے دنیا میں بنائے ہیں مدد ساری اللہ کی ہے مگر وسیلے بنا دی ہے جیسے نماز وسیلہ بن گئی صبر وسیلہ بن گیا تو یہ وسیلہ ہے فرمائے اس سے مدد لوں تو پتہ چلا کہ اللہ کے بنائیے وسیلے سے مدد لینے میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ قرآن کے حکم کے مطابق ہے اللہ کی مدد جس طرح اللہ تعالیٰ ڈائریک مدد فرما سکتا ہے وہ قادر ہے ایسے ہی وہ وسیلے کے ذریعے سے بھی مدد فرماتا ہے اور وسائل اس لیے پیدا کی اس نے ہمیں ہمارے لیے تاکہ ہمارے واسطے آسانی ہو جائے اور ہم اس کی مدد آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں اس میں نماز بھی یہ روزہ بھی ہے کاش کہ ہمارے حکمران اس بات کو سمجھیں اور ٹرمپ جیسی منحوز شخصیت سے مدد لینے کی بجائے وہ امریکہ کا وہ ٹرمپ جس کو اس کی اپنی قوم پاگل کہتی ہے دنیا جس کا پاگلپن دیکھ رہی ہے اور اسلام کا کھلا دشمن جس سے زیادہ بکتر آدمی آج تک دنیا کی تاریخ میں نہیں آیا ہوگا ہمارے اس موجود ہسٹری کے اندر اسلام دشمنی میں جدید دنیا کا سب سے بڑا دشمن اسلام کی بن کر برا ہے اور امریکہ کی تاریخ میں بھی خاص طور پر جس نے کیسی گناونی باتیں کی ہیں اور پتہ نہیں کیا اس کی پلاننگ ہے آج کیسے اسلامی دنیا اس کے آگے جھوکی پڑی ہے اللہ کے بندوں اگر گئے اللہ سے مدد مانگنی تھی تو نماز سے وہ صبر سے مدد مانگتے اللہ کی کتاب سے مدد مانگو کہاں جھوک گئے توحید کا درس دینے والے دنیا کو اور ساری دنیا کو بڑے سخت کرائیٹیریا پر پرکنے والے اس کی بنیاد پر سب کے اندر سب جگہ شرک دیکھنے والے آج دنیا کی سب سے بڑے مشرک کے ساتھ جوڑ گئے اور اس کے آگے جھوک گئے یہ عجیب بات ہے عجیب بات ہے اور پھر نہ صرف خود جھوک گئے بلکہ ساری دنیا کو اسلام کو ڈیڑھ عرب مسلمانوں کو بھی ساتھ لے کے ان کے آگے جھوک گئے دی اور کہاں سب تمہارے ساتھ کھڑے ہیں یہ بہت بڑا لمیہ ہو گیا یہ ہے ہمارے لیے بتائیے کہ جس شخص کا گریبان پکڑ کے پوچھنا چاہیے تھا وہ اسلام کے دشمن تم نے کیا کیا بکواس کی ہے تم نے کتنے مسلمانوں کو خون بھایا تم عجبی حولی کھیل دو مسلمانوں کے خون سے اور تمہارے عزائم اتنے خطرنا تم نے ابھی تک ہمارے مسئلے حل نہیں کیے جس سے پوچھنا چاہیے اس کے آگے سارے اقبران سربسجود ہیں اور اس کو اپنی قوت کا سہارا سمجھ رہے ہیں اور اس کو بقاعدہ اپنے لئے عزائز سمجھ رہے ہیں اس سے ملنے کو عجیب دور آ گیا اللہ نے فرما یہ تمہارے کام نہیں آئیں گے تمہارے کام تمہاری نماز آئے گی نماز اللہ کی عبادت قرآن کی ہدایت اس سے کام لو افسوس اس بات کا کہ اسلام کے مرکز میں بھی اس طرح کا میلان ہم دیکھ رہے ہیں بھرپر درگ پر یہ سب پہلے بھی ہوتا رہا لیکن اب بہت زیادہ کھل کی چیز سامنے آنے لگی اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان ارکمہ کمرانوں کو یعنی عالم اسلام بہت بڑی آزمائش دوچار ہے اس کے بعد دیکھی آگے آگے اللہ تعالیٰ نے پھر مزید بنیسرائیلی کا ذکر فرمایا اور پھر جیسے کی کتاب قرآن حکیم برد ترین کتاب ہماری عزت و ناموسوں کی محافظ جس طرح ہمارے لئے مستقبل کی گارتی ایسے ہی سابقہ تمام انبیاء کی عزت و حرمتوں کی حفاظت کرنے والی کتاب کوئی کتاب نہیں پچا سکی اپنے پیغمبر کو آجوں کتابوں میں پتہ نہیں ان نبیوں کے بارے میں کیا کیا لکھ دیا گیا مگر قرآن نے کہا وَمَا قَفَرَ سُلَائِمَان یہودی چار ہزار سال سے یہ سمجھتے آتے تھے یہ پھیلاتے تھے سمجھتے کیا تھے جان بوجھ کے پھیلاتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام کفر کرتے تھے نعوذ باللہ انبیاء پہ تحمد نبیوں پہ کفر پہ الجام جادو کرتے تھے اللہ کی کتاب آخری کتاب قرآن نازل ہوا ہمیشہ کے لئے یہ بات تیہ کر دی اور کوئی بدل نہیں سکتا فرما وَمَا قَفَرَ سُلَائِمَان سُلَائِمَان نے کفر نہیں کیا ولیکن شیطان نے کفر کیا اس لئے یہ کتاب یہ حق رکھتی ہے کہ پوری دنیا کو مخاطب کریں کیونکہ انبیاء کرام انبیاء کرام کی عزتوں حرمتوں کی حفاظت کرنے والی صرف یہی ایک کتاب ہے اور اس کے بعد یہی کتاب ہے جو ہمیں بارگاہ رسالت میں لے جاتی ہے وہاں کے عداب بھی سکھاتی ہے یہ بھی بلندیوں کا ایک مقام ہے یاد رکھیے گا جہاں اور بلندیاں نظر آتی ہیں ہمیں اپنی عظمتیں وہاں ان عظمتوں میں ایک بہت بڑی عظمت یہ ہے کہ اللہ فرماتا جب میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ یہ ہے تمہاری عظمتوں کا رات تمہاری ہدایتوں کا سرچشمہ کہ جہاں پہنچ کے تم فرما ایمان والو نبی کی خدمت میں بیٹھ کے جب کوئی بات نہ سن سکو تو رائنہ مت کہا کرو رائنہ زو مانا ہے اور کچھ معاند اور منافق اس کا دوسرا مانا لے کے نبی کی تصحیق کرتے ہیں تم یہ لفظ ہی چھوڑ دو تمہاری نیت اگرچ پاک ہے مگر اللہ فرماتا ہے میں نہیں چاہتا کہ تمہارے زبان سے کوئی ایسا لفظ نکلے جس کا کوئی ایک مانا میرے نبی کے لئے غلط استعمال ہونے لگے لہذا نکل جاؤ اگلی سے وہاں دور ہو جاؤ اس راستے سے جس پہ نبی کی غستاخی کی کوئی بو آ رہی ہے نبی کی غستاخی کا کوئی شائبہ پردہ ہے کوئی شائبہ پیدا ہونے والا ہے کوئی نبی کا دشمن اس سے فائدہ اٹھانے والا ہے پیچھے آجاؤ محمد جانا چھوڑ دو اس دلی کو فرماتا کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ حاصل کرنے کے لئے تو یوں کہا کرو اے اللہ کے رسول ہم پر نظر فرمائیے نظر کرم فرمائیے انظرنا ہم پر نظر فرمائیے یہ کہا کرو قرآن چھوٹے چھوٹے آداب سے کہاتا ہے جہاں نماز کا حکم اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا حکم وہاں نبی کی بارگاہ میں بیٹھنے کا عدب بھی وہاں بولنے کا عدب بیٹھنے کا عدب یہ باتیں بھی بار بار آتی رہیں گے کیوں نہ ہو اس لیے کہ عدب گاہے زیر آسماء ذرش نازک تر نفس کم کر دمی آیت جنہ دو پہ یزید ایجا یہ وہ نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ضرورت ابراہیم علیہ السلام تین ہزار سال پہلے محسوس کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام نے آخری حصہ آخری یہ رکوع ہے اس پارے کا پہلے پارے کا جہاں پر آپ نے سنا توجہ اگر ہوئی ہوگی تو دیکھیں یہاں پر یہ ذکر آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ گھر تو میں نے تیرا بنا دیا اس گھر کو آباد کرنے والا کون ہے اللہ نے بتا دیا تھا میرا آخری پیغمبر تو حضرت ابراہیم نے کہا یا اللہ اس کو بھیج اپنے اس پیغمبر کو عظیم الشان نبی کو بھیج مبوس فرما تاکہ تیرے گھر کو آباد کرے اس کی عزت و حرمت کو محفوظ فرمائے وہ آیت یہاں پر آئی ربنا وَبَجْفِهِمْ رَسُولَ مِّنْهُمْ يَقْلُوَ عَلِهِمْ آیَاتِكَ وَيُوَعَلِّمْهُمُ الْكِتَابَ وَلْحِكْمَةِ وَيَزَقِّهِمْ انکہ انکل عزیز الحکیم اس ناز سے آئے ہیں رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی دعاوں کے اندر آئے ہیں انبیاء کی دعاوں کے ساتھ آئے ہیں بشارتوں کے ساتھ آئے ہیں سعیفوں میں ذکر کے ساتھ آئے ہیں تذکروں کے ساتھ آئے ہیں تمام تل امیدوں کے ساتھ آئے ہیں عرضوں کے ساتھ آئے ہیں حضور کیا آئے ہیں کائنات کی امیدیں پوری ہو گئی ہیں عرضویں پوری ہو گئی کتابوں کی تصدیق ہو گئی انبیاء کی دعائیں مقبول ہو گئی اور لوگ کے بشارتیں پوری ہو گئی حضور اس شان سے آئے ہیں اور لب اس شان سے آئے گا کوئی تو پھر ومار صلی اللہ علیہ رحمت اللی العالمین بن کر آئے گا وہ اس لیے رحمت اللی العالمین ہے اور اس لیے پھر اللہ تعالی نے فرمایا اے پیارے محبوب آپ کو ہم نے مقصود کائنات بنا دیا ہے آپ کو مقصود کائنات بنا دیا ہے یہ ساری کائنات ایک سرکل ہے ایک دائرہ ہے اور اس کی ساری گردش ایک دائرے کی طرح ہے اور پیارے محبوب اس دائرے کا مرکز تو ہے اور یہ مرکز میں خود بناتا ہوں کیسے اب بس آخری بات اب دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے اور اس میں تبدیلی قبلہ کا ذکر آتا ہے قبلہ تبدیل ہو گیا جناب آپ کی نمازوں کا قبلہ خانہ کعبہ کی طرف چلے گیا پہرے بیض مقدس کی طرف رخ تھا پھر خانہ کعبہ کی طرف رخ ہو گیا یہ تبدیلی قبلہ کا واقعہ بڑا خوبصورت اور اس میں بڑے نکتے اشارے مگر میں اس سے صرف نظر ایک پوائنٹ بیان کر رہا ہوں اللہ تعالی نے جب یہ قبلہ تبدیل کیا تو اللہ کی نماز تھی اللہ کی عبادت تھی اللہ کا حکم تھا وہی بادشاہ حقیقی ہے فرما دیتا کہ بھئی میں نے اپنی مرضی سے کر لیا اور بے شک اسی کی مرضی ہے مگر دیکھئے ذکر کس طرح کیا فرمایا لوگوں سلو تبدیلی قبلہ ہو رہا ہے نمازوں کا معاملہ اللہ کی عبادت کا فرما کر نرہ تکلق و وجی کا فیس سبا فلنو اللہ ینکا قبلتا تھا اللہ اے محبوب اگرچہ عبادت میری ہے نماز میری ہے قبلہ میرا ہے حکم بھی میرا ہے مگر پیارے محبوب چونکہ تجھے میں نے مرکز بنایا ہے اس لئے مرضی تیری ہے تب واہ جس قبلے سے تُو کہاتی ہوگا میں تُو ہی قبلہ قبلہ بنا دوں گا تو گویا کے بلا یہ نمازیں یہ ہماری عبادت یہ دین دین کا یہ سرکل اس میں جو سنٹر میں جو چیز محدود ہے جس کے گردے ساری کردش ہے وہ سنٹر میں وہ چیز اللہ نے اپنے محبوب کی رضا و خوشنو دی رکھی ہے بس حضور خوش ہو گئے تو اللہ بھی خوش ہو جائے گا اگر وہ خوش نہیں تو کوئی خوش نہیں جب وہ فرماتا ہے کہ آپ راضی ہو جائیں ایسے یہاں فرمایا اور وہاں بھی فرمایا ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے تو اس لئے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام